حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پسلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ظاہر ہے حدیث کی صحت پہ تو شک ہی ناممکن ہے لیکن پوچھنا فقط یہ مقصود ہے کہ کیا بندے کو خود بھی یہ احساس مل سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور کیا حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں گزارش یہ ہے پہلی بات تو یہ حدیث شریف میں ارشاد ہے ایمان سے رسمن روزے رکھنا مسلمانوں کے گھر بھائی برت اکسیڈنٹ پیدا ہو گئے ہیں تو رکھنا لوگوں کی ملامت سے کے خیال سے رکھنا ایک اور بات ہے اور اس یقین سے رکھنا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے نبی نے ریاستہ دکھایا ہے اور اس کا آخرت میں پرسش ہوگی یہ ایک فاصلہ ہے کہ ایمان سے رکھے اس یقین سے رکھے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ضروری ہے دوسرا فرمایا اعتصاب اعتصاب سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زندگی کا بھی اعتصاب کرے کہ میں نے کتنے فول پلے کیے ہیں کہاں کہاں اور آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کر رہے ہیں ان سے طائب ہو جائے سبحان اللہ یعنی اگر اس قیفیت سے روضہ رکھے گا تو ایک روضہ سارے گناہ ماف کرانے کے لیے اللہ کافر سبحان اللہ اب رہی یہ بات کہ حقوق کو لے بعد ماف ہوں گے تو بھئی دیکھو یہاں ایک امریکی نے دو بندے قتل کر دی ہے آپ کے لاہور میں تو وہ خپ نہیں رہی مہینہ ڈیڑھ پھر آخر ہماری کسی ایجنسی نے اس کے وارثوں کو دو کروڑ روپیہ دیا جی بیس کروڑ روپے دیئے بیس کروڑ روپے دیئے اور آنے ماف کر دیئے حقوق لے بعد میں جن کے حق اس کے ذمیعوں جسے اللہ ماف کرنا چاہتا ہے جب اللہ انعام کے دروازے کھول دے کہ پھر یہ سے ماف کر دو تو یہ لے لو سبحان اللہ تو وہ واپر مل جاتی ہے سبحان اللہ تو وہ تو شوق سے کرے گا اللہ اکبر بے سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بندہ تو مر گیا ہم بیس کروڑ کیوں جانے ہیں بے سکتے ہیں صحیح بات ہے حالانکہ بڑی عزت سے انہوں نے بڑا کوشش کی تھی وہ بھی کہے گے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا اور یہ رحمتیں سمیتے ہیں اللہ جسے ماف کرنا چاہے گا اس سے بندوں کی حقوق بخشوا لے گا